جب کبھی بھی میں ہائٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے ریسرچ کرتا ہوں الگ الگ کتابوں میں پڑھتا ہوں گوگل پر سرچ کرتا ہوں تو بھائی میرے سامنے دو چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہماری ہائٹ کو ایفیکٹ کرتی ہیں سب سے پہلا ہم کس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں دوسرا ہمارا بوڈی پوشٹر کس طرح کا رہتا ہے یعنی کی ہم کیسے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں یہ سب چیز ویسے تو میں نے ہائٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیو پہلے ہی بنا رکھی ہیں پوری پلیلسٹ ہے ڈسکرپسن میں لنک ہے جا کر دیکھ لینا ساری پلیلسٹ ابھی ویڈیو ٹھیک ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتاؤں گا ہائٹ بڑھانے کے لیے پانچ ایکسرسائز اس کے ساتھ ایک لاشٹ میں پرو ٹپ بھی دوں گا جس کی وجہ سے آپ کی ہائٹ بوشٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پرو ٹپ کا انجار کرنا جلدی باجی مت کرنا نہیں ویڈیو کو سکپ کرنا نہیں تو آدھی انفورمیشن ہمیشہ نقصان دیتی ہے یہ بات دھیان رکھنا اب دیکھو سب سے پہلی بات اگر آپ میرے اس چینل پر آئے ہو تو بھائی اپنے مند سے ایک بھرم نکال دو کہ آپ کی ہائٹ مات آپ پہ تبر نربھر ہوتی ہے دیکھو یہیں کی ہائیں کھڑے کے کھڑے میں آپ کو سو سے زیادہ اگزامپل دے سکتا ہوں جس میں ماں باپ کے ہائٹ چھوٹی ہے اور بچے کی ہائٹ چھے فٹ سے اوپر چلی گئی ٹھیک ہے تو چلیے بنا زیادہ ٹائم ویسٹ کیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلا پوائنٹ ہے سپرنٹ آپ کو سپرنٹ لگانی ہے جن بھائی لوگوں کو سپرنٹ کا مطلب نہیں پتا یہ سن لو سو سو میٹر کی پوری تیج ریس لگانی ہے اس سے کیا ہوگا یہ تھوڑ دیر بات پتا لگ جائے گا پہلے یہ سنو کہ آپ کو لگانی کیسے ہے دیکھو سب سے پہلے آپ کو تیار ہو جانا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات دھیان رکھنا اس میں آپ کو ٹائٹی یا فلنگوٹ ضرور پہنی ہے اور آپ کی جو ٹائمنگ ہے سو میٹر کی وہ آنی چاہیے کم سے کم چودے سے پندر ہے سیکنڈ ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھنا اور اس کے لیے آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنی ہوگی اگر میں آپ کو اس کا ثبوت دوں کیونکہ آپ کی ہائٹ سپرنٹ سے کیسے بڑھے گی تو بھائی یہ سنو جب بھی کوئی بندہ آرمی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے اس پہ سب سے زیادہ ریس لگوائے جاتی ہے اور چھوٹی موٹی ریس نہیں اچھی تگڑی والی ریس جسے ہم سپرنٹ کہتے ہیں وہ لگوائے جاتی ہے اور جب بھی وہ ٹریننگ سے آتا ہے 6-7 مہینے بعد تو بھائی آپ اس کی ہائٹ دیکھ لینا بڑی ہوئی رہتی ہی ہے تو آپ کی ہائٹ کوئی ایک آ دو دن میں نہیں بڑھے گی کم سے کم آپ کو 4-5 مہینے ڈیلی پریکٹس کرنی ہوگی سپرنٹ لگانے کی تب ہی جا کے آپ کو ایک اچھا سا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ آپ کو سپرنٹ لگانی ہے اب بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی اور دوسرا پوائنٹ ہے سکپنگ یا پھر روپنگ دیکھو اس کو ہندی میں کہتے ہیں رسی کودنا آپ کے گھر میں ہی جرور نہیں ہے کہ آپ کو مارکٹس سے ایک اچھا والا سکی پرنانے کی ضرورت ہے آپ کو گھر پہ کوئی بھی رسی ہو ٹھیک ہے تھوڑی سی وزن رہنا چاہے اس میں بس ٹھیک ہے اس رسی سے آپ ڈیلی سکپنگ کرو جن پہ نہیں کرنا آتا کوئی دکھت نہیں ہے روپنگ کرو روپنگ آپ کو پتا ہوگا آپ کو رسی پر چڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائی آپ کہیں لٹکو تینوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے اور دوسرے پوئنٹ کے اندر ٹھیک ہے سکپنگ روپنگ ریا فیر ہینگنگ ٹھیک ہے یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز کرو ٹھیک ہے ہو سکے تو تینوں کرو کوئی دکھت نہیں ہے اس کا بھی ریزلٹ آپ کو تین چار مہینے بعد ملے گا اور یہ نہیں کہ آپ کو ایک چیز کرنی ہے آپ کو کوئی بھی پانچ میں سے آپ کو چار مہینے لگاتار لگانی ہے اور پھر اپنی ہائٹ ناپ لینا اور اس ویڈیو کو جب لائک کر کے چلے جانا کوئی دکھت نہیں ہے میں لائک کا بھوکا نہیں ہوں یہ بات دھیان رکھنا میرا کام بس انفرمیشن دینا ہے اگلی ایکسسائز جو ہے وہ ہے جمپنگ جیکس دیکھو اگر آپ پہ جمپنگ جیکس نہیں آتا تو اس ویڈیو میں دیکھو آپ کو کچھ اس طرح جمپنگ جیکس ہو گیا تیسرا پوائنٹ اسے آپ کو کم سے کم 20 منٹ صبح 20 منٹ سام کو کرنا چاہیے آپ بیچ بیچ میں 5 سے 10 سیکنڈ کا ریشت لے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے جمپنگ جیکس کرنا ہے بس ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا تیسرا پوائنٹ اب بڑھتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی اور چوتھا پوائنٹ ہے لانگ جمپ دیکھو بھائی آپ کو جمپ کرنی ہے جتنا زیادہ دور تک آپ جا سکو اتنی زیادہ دور تک آپ کو جمپ کرنی ہے لیکن اپنی سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے اس کے لیے آپ کہیں اکھاڑے پر کر سکتے ہو یا پھر کسی میٹ پر کر سکتے ہو سب سے بیسٹ رہے گا اس کے بعد لاسٹ کا پوائنٹ ہے ہائی جمپ دیکھو آپ کو ہائی جمپ کرنی ہے ہائی جمپ جتنا آپ اوپر جا سکتے ہو اتنے جانے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پانچ پوائنٹ بتائی پہلا سپرنٹ سکپنگ روپنگ ہنگنگ اور تیسرا جمپنگ جیک چوتھا لانگ جمپ اور ہائی جمپ یہ دونوں جمپ لگانی ہے آپ کو آپ دیکھو میں آپ کو پرو ٹپ دیتا ہوں سب سے پہلی بات آپ کو بھرمچرے کا پالن کرنا ہے بھرمچرے کے پالن کے نیم کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھے جس کی بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گی جا کر اس ویڈیو کو جرور دیکھنا اس میں بھرمچرے کے سب ہی نیم ہیں اگر آپ بھرمچرے کا پالن کرتے ہو تو آپ جتنی ہائٹ چاہتے ہو اتنی پا سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسری پرو ٹپ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ میری وہ ساری پلیلیسٹ دیکھو جس میں میں نے ہائٹ کے بارے میں بتا رکھا ہے اگر آپ ہائٹ کے لے کر سیریس ہو تو بھائی مجھے پکا وشواس ہے آپ میری وہ ساری ویڈیوز جرور دیکھو گے جرور سے سمجھو گے ٹھیک ہے اور بھائی ایک بات اور پالتو میں لائک سبسکرائب مت کرنا اگر کچھ سیکھنے کو ملے تبھی لائک سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے تو آج کی سیڈیو بس اتنا ہی ملتے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بس کمنٹ میں جے ہند جے بھارت لگ دینا جے ہند جے بھارت